آج بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں سر عدب سے جھگ جاتا ہے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی جی ہاں مسلمانوں کے خلیفہ اول میرے آقا علیہ السلام کے عظیم ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیا کمال کی پرسنالیٹی ہیں کتنی شاندار آپ کے در خصوصیات ہیں آج ہم آپ کی آٹھ ایکسکلوسیو باتیں آپ کو بتاتے ہیں آٹھ ایسی خصوصیات جو کسی اور میں نہیں ہیں جی ہاں نمبر ایک آپ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ کریم نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی دوسری آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر گئے تو نبی پاک کے ہجرت کے ساتھی بھی حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں تیسری خاص بات یہ ہے کہ جب ہجرت کے دوران میرے آقا علیہ السلام غار سور میں رہے تین دن اور تین راتیں تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ تین دن تین راتیں آپ نبی پاک کے ساتھ رہے سبحان اللہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھانے کا حکم دیا یہ سعادت بھی کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی پانچ بھی فضلت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت جبریل کے درمیان جب گفتگو ہوا کرتی تھی تو ان کی درمیان ہونے والی گفتگو اور سرگوشی جو ہے وہ بعض اوقات سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سنا کرتے تھے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے وزیر خاص تھے آپ علیہ السلام تمام معاملات میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے سیدیق اکبر سانی اسلام بھی ہیں سانی غار بھی ہیں اور مزار پر انوار میں بھی سانی مزار بھی ہیں غار کے اندر بھی دوسرے ساتھی آپ ہی ہیں اور قبر منور میں بھی میرے آقا کے روزے کے ساتھ جو دوسری قبر بنی وہ سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے آپ ذرا سوچیں مرتبہ کیسا ہے یہ فضیرت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ساتھوی فضیرت یہ ہے کہ سرکار دوالہ علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے جتنی آپ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی اتنی کسی اور صحابی کی نہیں فرمائی اور آٹھوی فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے اور آپ وظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود اللہ پاک چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم تربت سدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرات فرمائے